فلسطین کے سپورٹ میں سوشل میڈیا پر کیا پوست مولانا سمیت دو لوگوں پر ایف آئی آر اتر پردیش کے حمیرپور میں ایک مولانا نے فلسطین کے سپورٹ میں سوشل میڈیا پر ویڈیو پوست کیا ویڈیو وائرل ہوتے ہی مولانا سمیت دو لوگوں کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر درش کی اس ماملے میں عروب لگ رہا ہے کہ مولانا کو مسجد سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ پولیس اس سے انکار کر رہی ہے دراصل مودہہ قضبے کے دو لوگوں پر اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ میں فلسطین کے سپورٹ میں انسٹاگرام پر پوست کرنے کے ماملے میں ایف آئی آر درش کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی اس حرکت سے قضبے کی شانتی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کتوالی میں تنا دروگہ روی مہتا کی اور سے دی گئی تحریر میں کہا گیا ہے کہ قضبے کے حیدریا محلہ نواسی مولانا آتف چودری نے اپنے انسٹاگرام پروفائل فوٹو میں آئی سٹینڈ وید فلسطین لکھا آٹھ اکٹوبر کی رات فلسطین کے سمرتن میں پوسٹ کی گئی بارہ اکٹوبر کو سہیل انساری نامک یوک کے واتسپ سٹیٹس پر بھی اسی طرح کے میسیج لکھا گیا ساتھ ہی ار ساماجک بھاشا کا استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے قضبے کا دھارمک ساماجک سوہارت خراب کرنے کا الزام لگایا گیا دوسرے پکشے لوگوں نے بھی اس عمل کو بہت بری نظر سے دیکھا اور تناو پیدا ہو گیا حالکہ آپ کو بتاتے چلے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسرائیل کا نام لے کر مسلمانوں کو تکلیف دینے اور ان کی بھابداؤں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے فلسطین میں مرنے والے لوگوں کو لے کر جشن منا رہا ہے آپ کو اس کی کچھ مثالیں بھی دکھاتے ہیں سکوینڈ نیون بچوں کی لاشوں کا مزاگ بناتے ہوئے لکھتے ہیں ہیلو وین تو ٹھٹی فرسٹ کو ہے ان کو اتنا جلدی جش منانے کی کیا جلدی ہے یہ اتنی جلدی کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسلام کے کفن کے ساتھ فوٹوز کا مزاگ بناتے ہوئے متھی لکھتی ہیں وائٹ کلر برکہ کی سیل لگی تھی کیا اس طرح کے ہزاروں کومنٹس لگاتار کیے جا رہے ہیں جو انسانیت کو شرنسار کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بھی کومنٹس سیکشن میں بتائیے جب بھارت سرکار نے آزاد فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے تو بھارت کے ہی کسی ناغرک پر یہ اندھی کاریوائی کیوں